ان دنوں کرکیٹ کی دھوم ہے بھارتیے ٹیم ان دنوں دچھن فرقہ کا دورہ کر رہی ہے اس کے بعد آئی پیل کے شروعات ہو جائے گی اس کے بعد ٹی ٹوینٹی کا بس کپ ہونا ہے ایسے میں بھارتیے ٹیم ان دنوں اپنے بیجی سیڈیول میں ہے اسی بیجی سیڈیول کے بیچ میں بھارتیے کھلاریوں کے بیچ میں آئی پیل لیگ کو بھی لے کر چرچہ کبھی سے بنا ہوا ہے اس پر کون سے کھلاری کس ٹیم کا حصہ ہوگا تاکہ اس کھلاری کو ٹیم اپنی ٹیم سے باہر کر دے گی اس طرح کی خبریں بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے اور فینس کے مند میں بھی کھلاریوں کو لے کر سنگ کا برقرار ہے ایسے میں نئے کھلاریوں کو بھی اس بات کی آس ہے کہ انہیں اس آئی پیل میں کھلنے کا موقع مل سکتا ہے اسی آس اور امید کی کرن لیے بیہار کا لال بھی آئی پیل آکسن میں اپنا نام دھڑبایا ہے اس کھلاری کا بیس پرائس بیس لاکھ روپے ہے اب تک آپ بھی سمجھی گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں بیہار گوبالگنج کے رہنے والے ساکیب حسین کے بارے میں اس کھلاری نے گھریلو کرکیٹ اور آئی پیل میں اس کھلاری نے اپنی پرتیبہ کا لوہا منوایا ہے ایسے میں اب امید کی جاری ہے کہ آئی پیل دوزار چوبیس میں بیہار گلال کا چہر ہوگا آپ کو بتاتیں کہ ساکیب بائیں ہاتھ کے تیج گندواز ہیں ان دنوں میں بینگلورو میں ہیں اور آئی پیل کے تیاری میں جھوٹے ہوئے ہیں ان دنوں چننائی کی ٹیم میں بتا اور نیٹ بولر کے روپ میں اپنی بھوم کا نبھا رہے ہیں انہیں دسمبر کو ہونے والے آئی پیل آکسن سیجن کے لیے دوزار چودہ کھلاریوں کی بولی لگنی ہے جس میں بیہار کے لال کا بھی نام سامل ہے عیسان کی سن مکیز کمار کے بعد لوگوں کی امید ہے کہ ساکیب کا بھی نمبر آئے گا بیہار کا بیٹا آنے والے دنوں میں آئی پیل میں بھی کھیلتا ہوا دکھائی دے گا ساتھ ساتھ ان کا پردرسن بہتر رہا ہے تو برو جرسی بھی انہیں کھیلتے ہوئے یعنی برو جرسی میں بھی کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا جیسے ہم نے رنگو سی جیسوال ہاردک پانڈیا کو بھی دیکھا ساکیب کو بھی لے کر کپال گنج اور بیہار کے لوگوں میں ایک اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے ساکیب کے پریوار کے لوگوں کی بات کریں تو ان کے پتا علی احمد حسین مزدوری کرتے ہیں ساکیب چار بھائیوں میں تیسرے نمبر پر ہیں ساکیب کو بچپن سے ہی کرکیٹ کھیلنے کا سوق رہا اپنے شروعاتی دنوں میں سہر کے منج اسٹڈیا میں دوڑنے جاتے تھے جہاں انہوں نے بچوں کو کرکیٹ کھیلتے ہوئے دیکھا جس کے بعد ان کی دلچسپی کرکیٹ میں بڑھی ساکیب اور ان کے پریوار کے لوگوں کو یہ امید ہے کہ ان کا بیٹا آنے والے دنوں میں ایک بہترین کرکیٹر بنے گا اور دیس دنیا میں بیہار کا نام روسن کرے گا گھپال غنج کا نام روسن کرے گا ساکیب نے ای ٹی بی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مینج اسٹڈیو میں ہوئے دیبدھاری گریٹ ٹورنامنٹ میں انہیں کھیلنے کا موقع ملا تھا اس کے بعد سال دوہ جار اکیس موے پٹنہ میں ہونے والے بیہار کرکیٹ لیگ میں سامل ہوئے اس کے بعد انہیں انڈر نائنٹین کھیلنے کا موقع ملا جس کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ بکٹ بھی اپنے نام درج کیا تھا پھر نیشنل کرکیٹ اکیڈمی بینگلورو میں سامل ہوئے اور پھر انہیں سید مستاق علی ٹروپی میں کھیلنے کا موقع ملا اس مقابلے کا لائف پر سارن ہوا اور اسی مقابلے کو دیکھتے بعد کہ کیار ممبئی دلی آر سی بی چننائی کی ٹیم نے انہیں ٹرائل کے لیے بلائے تھا اب وہ چننائی کیلئے نیٹ بولر کی بھومی کا نبھا رہے ہیں ساکیب کو جب ٹرائل کے لیے دلی بلائے گیا تب ان کی ملاقات میں انسی دھونی اور سورا گوانگلی سے ہوئی تھی انہوں نے ساکیب کو لے کر بولتے ہوئے کہا کہ ساکیب کی سرہنہ کیا اور کہا کہ بہت اچھے کھلاڑی ہیں چننائی کی ٹیم نے نیٹ بولر کے روپ میں ساکیب کئی بار میدان پر دھونی کے ساتھ بات جت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے ہیں ساکیب نے کرکیٹ کے چلتے ہی پڑھائی کو چھوڑ دیا جب انہوں نے باروی کی پر اچھا پاس کی اس کے بعد آگے کی پڑھائی پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اس کے بعد کرکیٹ کی دنیا میں ہی آگے اور لگتار کرکیٹ کے بارے میں ہی سوچتے رہے اب بس لوگوں کی اس بات کی اچھا ہے کہ ساکیب کو آئی پیل میں کھلتے ہوئے دیکھنا ان کے پریوار کے لوگ یہ امید جت آ رہے ہیں کہ ساکیب چننہی کی طرف سے ہی کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں کیونکہ چننہی کی ٹیم میں ہوئے بطا اور نیٹ بولر اپنی بھومی کا نبھا رہے ہیں خیر اب دیکھنا ہے کہ ساکیب مکیس کے بعد آئی پیل میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نہیں